سانت ہوں جن کے گوڑوں کے گانے میں وے بردھمان مہان جن بچریں ہمارے دھیان میں اپنی یہ بات چل رہی ہے کہ ہے آتما آتما نے سمادھی میں سہج ہی جاتا ہے پہلے کہا جاتا تھا کہ پہلے سبھاب ہوتا ہے اور سبھاب میں سے ایک دم آتما سودھ بھاب میں چلا جاتا ہے گردی شری نے ہم کو یہ بتایا کہ سبھاب سے چلا جاتا ہے کہ سبھاب کا ابھاب کر کے چلا جاتا ہے سبھاب کا ابھاب کر کے سبھ میں جاتا ہے گردی شریف نے ہم کو یہ بات بہت اچھی طرح سمجھا لیا اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نہ وہ سبھاب سے جاتا ہے اور نہ وہ سبھاب سے ابھاب سے جاتا ہے پر سمجھ کی پریائی کوئی پردرے پہ کہتے ہیں اپنی بھی کیوں نہ ہو تو وہ ایک دروے سے دوسرے دروے کی بات ہو گئی تو وہ کیوں کہاں کیسے جاتا ہے تو سویم کی پریائی کی یوگتا سے ایک دم سہج بھاب سے اپنے میں جاتا ہے نہ اس کا کارن سبھاب ہے اور نہ اس کا کارن س disfrcount کا lobھاب ہے کیوں کی سویم کی شبھاب کا عبھاب کر کے تو اسبھاب بھی ہوتا ہے کیونکہ سبھاب کا عبھاب ہوتا ہے اسبھاب کا بھی کارن وہی ہے جب دیو سب اسم میں آنادی سے نرنتر گھوم رہا ہے اب یہ جھولے کا تو ہے ہی اس تھر تو لے نہیں سکتا تو پھر سدھ اور سم میں سب سے سدھ میں سدھ سے سم میں آئے تو اسم کا نا سو سکتا ہے تو اسم کا نا ابحاب بھی سب سے نہیں ہوا سدھ سے ہوا سب کے بعد یا تو وہ سدھ میں جا ہے نہیں تر اسم میں تو جانا ہی پڑے گا ہے نا اب سب کہہ رہے ہیں موسیٰ باسطر میں تو وہ اسدھ ہے اسدھ سے سدھ میں اور سدھ سے اسدھ میں اسدھ سے سدھ میں اسدھ سے اسدھ میں سب سے ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اسدھ میں اسب بھی سامل ہے تو کوئی یہ نہ سمجھ دے کہ وہ اسدھ سے سیدھے سدھ میں چلا جائے گا اس لیے اسدھ کا جو سب انس ہے اس سے سدھ میں جاتا ہے ایک انتر پورورتی پریائے ہے تو انتر پورورتی پریائے کا ابحاب ہوتا ہے تو انتر اتر بڑھتی پریائے آتی ہے یعنی وہ ایک دم ستانتر اور شہد ہے پر کے رنچ ماتر بھی اپیکشہ نہیں ہے اپنی بھی پریائے بھی پریائے ہیں تو پور پریائے بھی اتر پریائے کا کان نہیں اور اتر پریائے بھی پور پریائے کا کان نہیں جو پانچ پرکار کا وہ کان بتائیں تین پرکار کے اپادان اور دو پرکار کے نمت تو ان میں ایک ترکالی اپادان ہے ترکالی اپادان تو صرف ہے سبحاب کا نیامک ہے سبحاب کا نیامک ہے سبحاب کا نیامک ہے سبحاب کا نیامک ہے کسی جیب کو ہی ہوگا پدگل کو نہیں ہوگا بس اتنا بتاتا ہے وہ تو وہ صبحاب کو ہی بتاتا ہے کہ جب بھی ہوگا وہ جیب میں کوئی ہوگا سبحاب کا نیامک ہے کوئی آکاس درگ کوئی نہیں ہو جائے گا اب یہ انتر پور برتی پریائے کا جو شلشلہ ہے تو وہ کس کا ابھاو کر کے ہوگا صرف یہ بتاتا ہے یعنی جب وہ پرکٹ ہوا تو اس کے سمائے ایک سمائے پہلے دو سمائے پہلے کون سی پریائیت ہوتی ہے وہ صرف اس کا گناہ کراتا ہے اس لئے وہ بدھی کا نیامک ہے پکڑیا کا نیامک ہے ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی آدمی بچپن سے سیدھا بuddha ہو جائے بیٹ میں جوانی آئے گی جوانی کا آبھاو کر کے بuddha ہوگا ایسی کرمینیت محمد پریائوں میں انتر پور برتی پریائوں کا ایک لمبا سلشلہ ہے کہ کون کس طائب کے سبھاو سے کس طائب کا آبھاو کر کے سدھا بھاو میں جائے گا تو وہ سبھاو ہے نا تو وہ سبھاو بھی کس پرکار کے سبھاو کا آبھاو کر کے پیدا ہوگا اور وہ اس کے پہلے کا وہ کس پرکار کے سبھاو کا آبھاو کر کے پیدا ہوگا اسے لمبا سلشلہ ہے اور پھر اسو بھاو تک پہنچے گا کہ کس اسو بھاو کا آبھاو کر کے وہ سبھاو گا ہے تو اسنگ کے پرکار کے سبھاو آ جائیں گے بیچ میں اسو بھاو سے اب سبھاو میں آیا تو جب وہ سدھا بھاو میں پہنچے گا تو اس میں اسنگ کے پرکار کے سبھاووں کا ایک ایک سمجھی اسنگ کے سمجھ لگ جائیں گے نا تو آئے کا آبھاو کرتا ہوں یہ بدھی مانے پکریہ اس کا نیامک ہے کون ترکالی چھنک اپادان نمبر ایک اب اس سمجھ ہی کاری ہوگا اور وہ ہی ہوگا پرٹرکولر کاری اس کا نیامک تو تت سمجھ کی یوگتہ ہے یہ اصلی اپادان ہے یہ چھنک اپادان نمبر دو اسے کہتے ہیں کہ تت سمجھ کی یوگتہ اور یہاں یہ اپن کہہ رہے ہیں کہ کوئی پر کا پر میں کان پنا مت خو جو تو پر درب میں کان پنا نہیں خو جائیں تو کہتے ہیں پر درب میں مت خو جو پر درب کے گنوں میں مت خو جو پر درب کی پریائے میں مت خو جو اور اپنی پریائے میں بھی مت خو جو اپنی پریائے کے ابھام میں بھی مت خو جو وہ سویم کی تت سمجھ کی یوگتہ یہ ہی پرمان ہے جو لکھا نا پرتنیت مرثم بھی بستہ پیتی سویوب چم لکھن یوگتہ ہی پرتنیت مرثم بھی بستہ پیتی کہ تیرے گیان کا یہ کیا بنے گا تو کہ تت سمجھ کی جو یوگتہ ہے وہ ہی اس بات کی بھی بستہ کرے گی کہ کونسی یوگتہ کہ تھروب سمجھ لکھن والی یہ ہو گیتہ ہے کیوں کہا ہے ایسا ہے تھروب سمجھ لکھن والی کیوں کہا ہے ایسا ہی کہتے ہیں نا سیدھی کیونکہ وہ تو انعادی سے نکی ہے نا ہماری گیان کا پریائے کہ یہ کون بنے گا یہ انعادی سے انانت کال تک کی سب پریائوں کا نکی ہے جتنی تین کال کے سمجھ ہیں اتنی ہی ایک گیان گن کی پریائیں ہیں اور ایک ایک سمائے میں ایک ایک پریائے کھچت ہے اور ایک ایک سمائے کی اس پریائے کا گے کیا بنے گا یہ بھی انادی سے ہی نکی ہے اب سب کچھ نکی ہے تا دوسرے محکم کھوزنے کی ضرورت کیا ہے اب ہی بیچار کرو کہ میں بھی پروچن بند کروں گا تو پھر سمجھ جی کا پروچن شروف ہوگا تو میرا پروچن میں کارن ہوں سمجھ جی کے پروچن کا تو میرا پروچن بند کرنا کارن ہے تو میرا پروچن بند کرنا کارن ہے سیدھا نیائے سمجھ میں آتا ہے نا کوئی سمبند ہی نہیں ہے نا تو کیوں کہ بے اپنے تت سمجھ کی یوگتا سے اس سمجھ ان کا پروچن ہوئے گا بچ اتی زیدہ بات ہے آپ کے باد ہوئے گا نا آپ کے باد ہوئے گا نا اس کی یوگتا اسی سمجھ ہے ان کے ہونے کی اس کا تو وہ سو سمجھ ہے اس میں باد ماد کہاں سے لگانا یہ تو ہم نے اپنے حساب سے باد آگے پیچھے کیا ہے میں پوچھتا ہوں کہ دو پستکیں ہیں تو اس میں آگے کون ہے وہ پیچھے کون ہے تمہاری طرف سے دیکھو تو سرمن صدق آگے ہے اور کرم نمیت پریہ پیچھے ہو میری طرف سے دیکھو تو کرم نمیت پریہ آگے ہے اور سرمن صدق پیچھے ہے تو نہ یہ آگے ہے نہ یہ پیچھے یہ چار رکھل بکھڑے ہوتے ہیں کہ آگے ہے کہ پیچھے ہے کہ آگے پیچھے ہے کہ نہ آگے ہے نہ پیچھے ہیں چار رکھل ہوئے ہیں تقول کہ یہ تو کچھ نہیں ہے ان میں یہ تو اپنے سوستان میں ہے یہ کسی کے آگے پیچھے نہیں ہے اب اس اپریکشا کہیں، ادھر سے دیکھنا ہوں, تو یہ پیچھے ہے، ادھر سے دیکھیں تو آگے ہے، پرمان سے دیکھیں تو آگے پیچھے ہے اور یعنی بغیر تحرق تو نہ آگے ہے, نہ پیچھے ہے کیونکہ اس کے اس سےکا کوئی سامند نہیں ہی ۔ کیونکہ یہ آگے پیچھے کا چکر، کوئی نہ کوئی سامند کو استعال کرتا ہے کیونکہ یہ دو میں ہوگا آگے پیچھے دو میں ہوگا آگے پیچھے دو میں ہوگا آگے اور بھگوان آتما تو عدتی ہے جس میں دو ہے دوسرا کچھ ہے ہی نہیں ہے آپ اس میں نہیں ہے؟ عدتی ہے اور اب وہ کہتے ہیں کہ بلکل وہ سو سمیں میں ہی ہوگا وہاں سے کسی قیمت پر چگنے نمیں نہیں ہیں اس میں یہ پنکتی آئی ہے کہ تم چاہتی کوشش کرو وہ کار ہی ہوگا سوہر میں سوہر سمیں میں ہوگا لگا سوہر سمیں میں ہی ہوگا اور اپنی یوگتا سے ہی ہوگا اور سہج ہوگا میں تمہیں کوئی پرتن کرنے کی اس میں ضرورت نہیں ہے اس کو لگتا ہے کہ ہم سہج مان لیں گے تو ہم جیرو ہو جائیں گے کیونکہ ہماری پھر کوئی اپیوگتہ نہیں رہی ہماری کوئی اپیوگتہ نہیں رہی نا ہماری کوئی اپیوگتہ نہیں رہی نا سونگڑ کا شبل لگتا تھا ہم سب سے پہلے انتھاون میں گئے تھے ستھاون اتھاون میں دو میں سے کوئی ایک ہے تو وہاں جا کر کے بس گردیو کا پرتن شروع ہوتا تھا ہو جاتا تھا کوئی نہیں ڈھڑھٹن نہیں ڈھڑھٹن نہیں کچھ نہیں مالا نہیں ہار نہیں کچھ نہیں بس گردیو سری آئے بیٹھے اور سب جنہیں بیٹھے اور گردیو سری نے پرتن شروع کر دیا سبیل شروع ہو گیا اور سماپن بھی ایسا ہی ہوتا تھا کہ ایک دن انتیم پرچن ہوا گردیو کا اور سماپن کیا لوگ چلے گئے یہ اتھاون میں کچھ ہوتا ہی نہیں تھا اور بیس دن کا سبیر ہوتا تھا اب ہم نے کیا ترقی کی ہے کہ سبیر کی لمبائی تو ہم نے دیرے دیرے کم کرتی اور شروع کا ایک دن ہم نے وہ دکھاٹن میں لے لیا اور ایک دن سماپن میں لے لیا تین دن کا سبیر بیچ دن سے تین دن کا سبیر لے گئے کوئی کارکم بناتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پانچ دن کا بناو اب نے کہا ہم نے دور کا بنانا ہے تو پانچ دن کا بناو اور پانچ دن کونڈ دے گئے کارکم تین دن کا سبیر لیا تو ایک دن مدغاٹن اور ایک دن سماپن تو ایک دن کا سبیر کیوں؟ ایسا ہو گیا نا معنی وہ اس کے جو سیما ہے وہ تو شکورتی گئی اور جو مدغاٹن مدغاٹن تو اس میں سلمان اس کو مالا اس کو یہ اس کو مالا اس کو تلق اس کو ناریل اس کو تو دیرے دیرے بیماریاں بڑھتی جاتی ہیں ہم تو پریسان ہیں ہمارے تو یہاں بھی ہو جاتا خجلی ہونے لگتی ہے اور ٹوپیاں خراب ہو جاتی ہیں کتنی ٹوپیاں رکھتے ہیں کرتہ خراب ہو جاتے ہیں کتنی کرتہ رکھتے ہیں ہم سے بہت کہیں بھائی صاحب ماپ کر دو تو کوئی ماپ نہیں کرتا واست سامنے کی کیا جانے ہو جاتا ہے گیان کا ودغاٹن گیان کا نہیں ہے ہمارے آچاریوں نے تو مانگلہ چند میں بھی کنجوسی کیا سامنٹ کن کن سوامی نے پروچان سار میں پانچ گاتھاؤں میں مانگلہ چند کیا تھا مانگلہ چند میں ایک ہی گاتھا ایک گاتھا میں ہی نپتہ دیا پریچھا مک شوتر ہے میں آپ کا نام بتایا تھا اس میں تو مانگلہ چند نہیں نہیں ہے وہ تو یہاں سے شروع ہو جاتا ہے پرمانہ دارت سے پدارت کی شدی ہوتی ہے پرمانہ بھاس سے شدی نہیں ہوتی ہے اس کا بپریہ ہوتا ہے اسدھی ہوتی ہے ایتی ایسا میں سمجھکار میں دونوں کا بہنن کرتا ہوں اور کیسا بہنن کرتا ہوں چھوٹی بدھی والوں کو چھوٹی بدھی والوں کو سنشیپ میں اور ایک سب دور کون ہے شدھم میں جو پہلے پوروچاریوں کے دوارہ بات شد کی ہوئی ہے اسی کو میں آپ کے سامنے چھوٹے بچوں کو سمجھانے کے لیے کرتا ہوں مانگلہ چند نہیں کیا وہ شروع ہو گیا سوا پوروچاریوں کے دوارہ جانم جانم پرمانم پرمانم بات شروع ہو گئی پھر وہاں خود پرشن اٹھایا سہمانو شس نے اٹھایا ہو پاچاری نے خود اٹھایا کہ مانگلہ چند کیوں نہیں کیا کہ ہمارا تو پرتیک باک مانگلہ چند نہیں ہے اسی جواب اصلی جواب تو یہ ہے کہ ہم تو مانگلے ہی مانگل بات کی جاتی ہے امانگل کاریوں میں مانگلہ چند ہوتا ہے گھبران میں نہیں مانگلہ کی بھکتی ہی کر رہے پوجن میں پوری اب اس میں اور مانگلہ چند کی کیا جرورت ہے ہنے اور ان نے کہا کہропا فыш் vers then نہیں 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 مانگلہ چند تو ہونا چاہیے پہج لوگ کہ constru کہ یہ ہی بات نہیں ہے ناس ٹھکتہ گے پریہار کے لیے تا ہونا چاہیے اور یہ گا ہے پچار باتیں ہیں ہیں ہا شہر Stachar где پلیبارم کے لیے ناس ٹھکتہ گے پریہار کے لیے گرانتھ کی نریوغن سماابتی کے لیے world نربетр کی سماابتی کے لیے مانگلہ چند ہونا چاہیے تو انہیں زیادہ بحث میں نہیں پڑے انہیں کہا کہ چھو ہے یہ مانگلہ چند تو ہے یہ کیا پرامانے کتھ کرسٹ مامانے کے والگیان لپی لکشمی رامانے جن کے اندر بدیوان ہے ایسے بھگوان ان کو اس میں ہو گیا بس پرامان آدرت سنسدی لکھا تو پرامان شبد میں بھگوان کو نمسکار ہو گیا اسی میں سے انہیں آرث نکال دیا انہیں آرث والے ہوتے ہیں تو ایسے ساستر ہیں مہا ساستر ہیں چھوٹا موٹا نہیں تتوہ سترمہ بھی مانگلہ چند نہیں ہم نے تو پڑا ہے نا موکش مہارگست نیتارم بھیتارم کرم بھگوٹم جاتارم تتوہ نام بندی تتوہ ندب دھائی اور یہ اتنا جبردست چھوٹا مانگلہ چند ہے کہ جس پر ہمارے آگے کے آچاریوں نے کتابیں لکھ دی پوری کی پوری آپت میمانسہ اسی چند کے آدھار پر ہے یہ آپت کا جو شروب بتایا ہے اس کی آپت کی شدی آپت کی پریکشہ آپت کی میمانسہ وہ سب اسی کے آدھار پر لکھیں گے پھر بھی کہتے دے ان کا ہے اس کی گارنکی کہ کسی دوسرے آچاری نے لکھ دیا اور ہم اسے بولنے لگ گیا ان نے تو شروع کر دیا تھا اور ہم اسے بولنے لکھ دیا ہے اسے بولنے لکھ دیا ہے کس کا ہے وہ میں بلتا نہیں ہے وہ نہیں کا ہو گیا ہے اتنا آدھیک مہتپون ہے وہ کہ اس کی مہمہ کی بات اپار ہے۔ اس لیے یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم کو پوری طرح سے کھال میں آنا چاہیے۔ وہ جو ہم شدو پیوگ میں جا رہے ہیں اس کے لیے تو مہمگل آچان تو کرنا چاہیے نا ہے۔ اس کے لیے بھی مہمگل کام کے لیے مہمگل آچان کے لیے وہ تو مہمگل کام ہے۔ جیسے سیدھے موکش کی پرابتی ہوتی ہے اب وہ ہمیں ہمیں مہمگل آچان پوروک کرنا پڑے گا۔ اب میں چارپکی بیاکٹھا میں نہیں پڑنا چاہتا ہوں۔ کیا لگا؟ میرے بھگنے سماپتی کے لیے میں مہمگل آچان کرتا ہوں۔ اے کہا کہ بھگن کس کا بھگن کسا بھگن کسا بھگن؟ مجھے کوئی بھگن کی کلپنا نہیں ہے۔ کیا بھگن ہونا ہے؟ میرے چتھ میں کوئی بھگن کھڑا ہوگا۔ میں گروہ کے پرتیس وشتاچارے کا پلی پاہلن کے لیے جو دلکتا ہے، وہ ہی تو سمجھا رہے ہیں. کہ آپ نے سوامی جی آپ کے گروہ ہے میں نے کہا ہاں پکے تو آپ نے انہیں یاد تو کیا ہی نہیں ہے۔ یہ ایک سبد میں انہوں کو یاد کر رہے ہیں وہ بات ہی کہہ رہے ہیں جو انہوں نے ہمیں سکھائی ہے جو انہوں نے ہمیں بتائی ہے تو یہ ایک بات میں انہوں کی سمرتی بدعمان ہے۔ ہمارے پاس اتنا سمجھ نہیں ہے کہ ہم اس منگلہ چین میں سمجھ خراب کریں سمہاپن میں سمجھ خراب کریں تو ہم نے جہ پر شبیر میں کہا کہ یہ تو راج اچھا نہیں ہے تو اتنا ایک دن پر اس میں خراب کر دیتے ہیں تو دیرے دیرے ہم نے نکی کر دیا کہ ہم تو پہلے دن کیا ہوتا تھا ایک دن پروچنی نہیں ہوتا تھا میرا وہی شبیر کا ہی منگلہ چین ہوتا تھا اور اس میں دو پانچ میرے جو بولنے کا موقع ملتا تھا تو بول دیتے تھے بس بہی کی بہی باتیں جو ہر سال بولنے ہیں لگ بل پھر نکی ہو گیا کہ پہلے دن بھی پروچن ہوگا اور میرا یہ رکھی دیا کہ ادھگاتن ہوگا پھر ڈاکٹر صاحب کا پروچن ہوگا اس میں ہی جو انہیں سبیر کے بارے میں کہنا ہوگا کہہ دیں گے اور نہیں کہنا ہو تو نہیں کہہ دیں گے نہیں تر اپنے بیسر کو شروع کریں یہ بنا دیا ہمیں تو وہ دھگاتن بھی رہ گیا ہاں 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 ڈالتے ہیں ایک دوسرے کے لئے میں کہ آپ اتنا نرون ہو کے کیسے بولتے ہو نرون ہو کے اتنا کیسے بولتے ہو آپ کو ڈن نہیں لگتا کیسے لگے گا مانگلہ چند کی بات کر رہا ہوں نا میں نے کہا بھائی بھائی کا کوئی ستھان ہی نہیں ہے گردیب کے ساتھ میں سب لوگ باتچیت کرنے میں بہت گھبڑاتے تھے ابھی ابھی میں نے سنایا کہ میرے سے بھی بات کرنے میں لوگ گھبڑاتے ہیں میری سمجھ میں نہیں آتا کیوں گھبڑاتے ہیں میرے سے تو کچھ ایسی بات ہے ہی نہیں پیلے تو ہمارے دن بھر ہمارے بیدیاستی ہمارے گھر ہی بیٹھے لیتے تھے دن بھر چلتا چلتی لیتی ابھائی کمار جی وغیر کی کلاس لگتی تھی جب سانتی کی ابھائی کی راکی اسمہ گیر کی دن بھر ہمارے گھر میں بیٹھے رہتے تھے سوئی میں گھسکت چاہ بناتے تھے چاہ پیتے تھے اور گپیں لگاتے تھے گپیں مانت ترت چلتا چلتا کیوں تیکیم گردیب سے سب گھوڑاتے تھے میں سب بات کرتا تھا اب وہ آشتج ہوگا میں گردیب سے مجاگ بھی کرتا تھا وہ بھری سبھا میں ایک دفع گردیب نے کہا کوئی سماچارا ہے کہ وہاں پر بیرتی ایسے ہوگے بیرت لیا اسنہ یہ لیا وہ کہتے ہیں پرنجی تمہارے ایریے میں تو گلی گلی میں بیرتی بیٹھے ہیں کیا کہا؟ گلی گلی میں بیرتی بیٹھے ہیں چاہ جو کچھ بیرت لیتا ہے کسی کو سممت حسن کی تو خوابن نہیں ہے سممت حسن کے بینا بیرت ہوتے نہیں ہیں یہ کسی کو پتا نہیں ہے چاہ جو آتا ہے وہ بیرت لے لیتا ہے دینے والے دین دیتے ہیں گلی گلی میں بیرتی بیٹھے ہیں تو میں نے کہا مہراج ہمارے یہاں کے لوگ کیا کہتے ہیں آپ کو معلوم بری سبھاگی بات بولتا ہوں کہ سونگڑ میں تو گلی گلی میں سممک دشتی بیٹھے ہیں مہراج ہمارے یہاں کے لیتا ہے انہیں کہا تھا تو مجھے جو جور سے ٹھاک ہمار کے ہاں سے میرے سے لوگوں کہ یہ سے یہ کیا سے بول لیتی ہو آپ ایسے آپ کو ڈل نہیں لگتا کہ کائی کا ڈل لگے گا کائی کا ڈل لگے گا کہ یہ دی گلتی نکل گئی اور انہیں گلتی بتا دی ایسے لوگوں کو ڈل لگتا تھا کہ میں نے کچھ بولا میں نے پروچن کیا اور گردیب نے سنا اور انہیں ان کے موں سے ایک کمنٹس نکل گیا کہ بھئی اس میں یہ بات غلط تھی تو بس میری عجت گئی اور میرا جیوان ختم ہو گیا ایسا مانتے تھے لوگ میں بڑوں بڑوں کے نام بتا سکتا ہوں کہ نہیں گردیب کے سامنے تو میں نہیں کروں گردیب کیوں نہیں کرے گردیب کے سامنے کیوں نہیں کروں گے کیوں کی بچ ان کے موں سے کچھ نکل گیا تو بچ ختم ہے میں نے کہا ہم ایسے نہیں ہیں اور گردیب کے سامنے اگر ہمائی گلتی نکل گئی تو گردیب کے سامنے نہیں نکلے گی تو کہاں نکلے گی کر پھر تو وہ جندگی بار گلتی ہمائے ماتھے پڑی رہے گی نا اس لئے میں اس بات سے نہیں گھبڑاتا ہوں کہ کہیں گلتی نکل گئی اور گردیب نے اس پر نیگیٹیب کمنٹ کر دیا کہ یہ بات گلت تھی تو میری عجت چلی جائے گی میری عجت تو بڑھ جائے گی جاتی نہیں ہے گردیب نے میری باتوں دھیان سے سنا اور کچھ کہا اور میری گلتی نکل گئی اس سے بڑا لاب دنیا میں اور کیا ہوگا ہے نا بھائی کا کیا کاران ہے اسانتی کا کیا کاران ہے لیکن بات یہ ہے کہ وہاں پروش ہیں اور ان کو شانتی ان کی شانتی بھنگت نہیں ہو ہم اس طرح سے ان کے پیچھے پڑے رہے ہیں تو ابھی جھنٹا ایک ایک آدمی ایک ایک جا کر کے بیرث کے پریشنر جن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہاں ساج بہو کے جھگڑا ہوتا ہے کیسے نیپٹہ مہاراج بیویکار کی باتیں وہاں جا کے کرے ہیں جھگڑے کا نام تو گرستی ہے سمجھ میں آیا اس لیے وہ نہیں ہونا چاہیے لیکن سدھ ساتھوک مریادہ میں کہتا تھا کہ اکبر کو ایک بیربل چاہیے آیا سمجھے ہیں کیا نہیں سمجھے ہیں چوبیس گھنٹا تناؤ 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 کی باتیں ہوتی نہیں تو ان کا بلٹ کے سر بہت ہائی ہو جائے گا تو بیچ بیچ میں ایک پھلجری جھوڑنے مالا چاہیے بیربل جیسا جو ان کے جو روچت کو تھوڑا ہاتھ میں لائے آنند میں لائے ہلکا پن کرے انہیں تو میں سمجھو گردیب کا بیربل ہوں یہ بھائی یہ سہج سبی سہج ہی پرنا میں اپنے کرمیں انشار یہ چود مساند ہے شہج کا سبی سہج ہی پرنا میں اپنے کرمیں انشار یہ بہت بڑی بات کہی ہے ابھی ہم تو کہے اپنے آتما نیرانتا اس کی سب باتیں نکی ہیں یہ نکی ہیں تم سرک جاؤ گے کندرک جاؤ گے یہ نکی ہے سب کرم نکی ہے وہ کہتے ہیں یہ ہمارے ہی نہیں ہیں سبی دربوں کا ہے آکاش درب کا پرنا میں نکی نہیں ہے حلی pearls gekommen باتی재ست ہے کہ ہمے ساں ایک سای ہوتا ہے اب وہ ہی نکی ہے انہیں سọn پرنا میں سا ہی نکی ہے دھرم درب کا دھرم درب کا ایسا ہی نکی ہے ان کو ایسا ہی پرنا میں انھے ایسا ہی تاتھ کال درب کا ایک ہے تو اس لیے ہم کو ایسا نہیں لگتا کہ کوئی اٹھپٹی بات ہے اب جیب اور پدھگل میں الگتاہ کے پرنمان ہوتے ہیں وہ کو نئے نئے پرکار کے تو ہم کو اس میں ایسا لگتا ہے کہ یہ کیسے ہے تو کہتے ہیں کہ ہمیں اکیلا اپنا ہی پرنمان کی سوی کرتی کی بات نہیں ہے پردربی کے پرنمان بھی سہج ہوتا ہے اور کوئی بدلہ بدلی نہیں کر سکتا ہے یہ بھی ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے کیوں کیونکہ ہمیں اپنی گلتی تو دکھائی دیتی ہی نہیں ہے اپنی گلتی سوڑھانے کا تو کسی کو بکلپ ہی نہیں آتا یہ پڑوسی نے یہ گلتی کری اس نے یہ گلتی کری اس کو ٹھیک ہونا چاہیے آپ سمجھیں نا تو پردرب میں پھیر پار کرنے کا ہم کو جو بکلپ آتا ہے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کا پرنمن ہی سنشت ہے سبھی سہج ہی پرنمن وہ سہج پرنمن ہوتا ہے انہوں کا کہتی میں نے نہیں کیا اور اس میں نہیں پرنمن تو وہ چھے سکتیاں ہیں ان کے سمجھ میں میں ایسا بولتا ہوں کون کونسی بھاب سکتی ابھاب سکتی بھاب بھاب سکتی ابھاب بھاب سکتی بھاب بھاب سکتی ابھاب بھاب سکتی کہ بشتو کے پرنمن کی بیوستہ اتنی مجبوط ہے اتنی سببیوستت ہے کہ تجھے اس میں کچھ نہیں کرنا ہمیں کہتے ہیں کہ دیکھو جس سمائے جو پرنام ترکت ہونا ہے وہ پرنام ہوگا ہی۔ یہ کون بتاتا ہے؟ بھاب سکتی ہے۔ بھاب سکتی کہتی ہے میری جمعیواری ہے۔ کہ جس سمائے جو کاری ہونا ہے وہ ہوگا ہی۔ تو بہت سے کہتا ہے کہ دو پریائیں تو ایک ساتھ ہو نہیں سکتی ہیں۔ اب اس سمائے جو پریائیں ہونی ہیں وہ ہوگی۔ وہ تو جب ہوگی جب پہل ہی کھش گئے گی۔ یہ کہ پہل ہی نہیں کھشکی آگے کو تو جب ہوگی کیسے؟ اب ہم کہ تم گدی پیسے اٹھو تو ہم بیٹھیں کہ آئیے صاحب آئیے صاحب براہ جیے براہ جیے اب دوسری کچھ سی تو ہے ہی نہیں اور براہ جیے براہ جیے کتنے ہی کہو کیا ہوتا ہے۔ کہ تم اٹھو تو ہم بیٹھیں وہ پریائے جائے تو دوسری پریائے آئے کہ دیکھ بڑاؤ مت ایک ابحاب نام کی سکتی ہے جس کا ایک ہی کام ہے کہ جو برطمان میں پریائے ہے پرتیک دربی کی بات چل رہی جے وہ اگلے سمجھ میں اس کا ابحاب گارنٹی سے ہو وہ ڈیوٹی وہ سکتی نبھائے گی تجھے نہیں کرنا ہے اس میں کچھ یہ برطمان پریائے کو لانے کا نہیں کرنا ہے کیونکہ وہ بھاپ سکتی لائے گی اور پور پریائے کو ہٹانے کا نہیں کرنا ہے کیونکہ وہ ابحاب سکتی کا کام ہے اس نے بڑھیا وہ کہتا نہیں وہ جو برطمان پریائے ہوئی وہ نہیں ہو کے کوئی دوسری ہو گئی تو لڑکا ہونا تھا وہ لڑکی ہو گئی تو کہ دیکھ بڑاؤ مت اس کا انتجام ہے وہ تیسرا سپائی لگا ہے بھاپ بھاپ سکتی جو ہونی ہے وہ ہی ہوگی دوسری نہیں جا ڈبل انتجام ہے بھاپ سکتی سے ہوگی اور بھاپ بھاپ سکتی کا کام کیا ہے کہ وہ ہی ہوگی، دوسری نہیں ہوگی۔ لیکن اس کی جگہ کوئی دوسری ہٹ جائے تو کہ نہیں ابحاب ابحاب نام کی شکتی ہے اس کا کام یہ کہ جس کا ابحاب ہونا ہے وہ ہی اس کا ہی ابحاب ہوگا۔ اب تو پکا انتظام ہے؟ کہتے ہیں نئی 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 جس کا ابحاب ہوئے پھر دورہ ابحاب ہو جائے تو کہتے ہیں ایسا نہیں ہے جو بھاب ہے اس کا ہی ابحاب ہوگا اور جن کا ابحاب ہے اس کا ہی بھاب ہوگا یعنی بھاب ابحاب سکتی اور ابحاب بھاب سکتی یہ چھے سکتیاں پھر تیک درب میں درنتر موجود ہیں اور یہ لگ رہی ہے جب میں کرمت پر آئے لکھ رہا تھا سچی گھٹنا ہے کیوں آپ کو معلوم پڑ گے کیا کہہ رہا ہوں گے سچی گھٹنا ہے کہ میں نے اس میں لکھا تھا کہ چھے ہی دربیوں میں یہ چھے ہی شکتیاں گھٹت ہوتی ہیں تو میرے بہت متروں میں جو میں پاتنی جی بھی تھے بھابو بھائی بھی تھے اب اور اور بڑے نام میں گنانہ نہیں چاہتا ہوں یہ تو میرے بہت گھنیس متر تھے اس لئے ان کا نام میں لے دیتا ہوں ان نے کہا کہ آج تمہاری عجت جانے والی ہے کیونکہ یہ سنتالی سکتیاں تو آتما کی ہیں اور تم چھے دربے پہ گھٹت کر رہے ہو کہ آج تمہاری جو تم پڑھو گے گھر دیب کے سامنے پڑھتے تھے پہلے کتاب پھر بعد میں چھپاتے تھے تو آج تمہاری عجت جانے والی ہے میں نے کہا نہیں بھائی یہ بات تو یہ سچی ہے کہ نہیں ہے ہم نے پڑھا سب آتما کی سکتیاں ہیں تو جی آتما پہ ہی گھٹت ہوں گی چھے دربوں پہ گھٹت نہیں ہو سکتی تو جی گھان سکتی تھوڑی اج تو مکھٹا ہوگی اس پہ کہ گھان سکتی تھوڑی آتما پہ ہی گھٹے گی لیکن یہ سکتیاں چھے دربوں پہ گھٹت ہوں گی ان لوگوں نے مجھے بہت ڈر آیا کہ یہ چال لینے آپ نکال دو کھرم بد پر آئے میں سے میں نے کہا میں تو نہیں نکال دوں گا کہ گردیب نکلوا دیں گے یہ بھی کہ پھر نکال دوں گا مجھے کیا ہے گردیب کہیں گے تو ایک منٹ میں نکال دوں گا آپ لوگوں کے کہنے سے میں نہیں نکال دوں گا وہ کہیں پرمان ہے تمہیں پاس تو میں نے کہیں مجھے پرمان تو میرے پاس نہیں ہے لیکن یہ گردیب بھی ایسا ہی مانتے ہوں گے جیسا میں مان رہا ہوں کہ نہیں مانتے ہم نے کہتنا ابھی آپ ابھی آئے ہو اور ہم کتنے پرانے ہیں پاڑنی جی تو بہت پرانے تھے نا تشتری تھے سمجھ کر کے وہ سب تو سو گئے وہ میں پوٹ گردیب صاحب کی کتاب ہے سات سو پیج کی سنت آلی سکتیوں کی وہ کتاب لے کے میں بیٹھ گیا پڑھتا تھا رات بھار گھراندہ نے اتنی زیادہ نہیں پڑھی جو سنت آلی سکتیوں کا پرکن تھا وہ ہی پڑھا وہ سنت آلی سکتیوں میں بھی یوں بھاو بھاو بھاوالی سکتیوں کا پرکن تھا وہ ہی پڑھا پڑھ کر مجھے اس میں چال لین میں مل گئی جس میں یہ لکھا تھا کہ یہ چھائی درموں پر گٹوت ہیں۔ میں نے سب کو بتایا ہے باہو بھائی کو بتایا ہے پاڑنے جی کو بتایا ہے شیمچن بھائی کو بتایا ہے سب کو بتایا ہے دیکھ وہ ہی لکھا ہے کوئی مل گئی ہے۔ کوئی گلتی سے خُپ گیا ہوگا ایسا ہو گیا ہوگا ایسا ہو گیا ہوگا ہری بھائی کی کرامات ہوگی۔ اب میں نے کہا جو کچھ بھی ہوگی اب میری بات تو رہی نہیں یہ تو گردیب کی بات ہو گئی تو گردیب کو صدھار نہ ہوگا تو اپنی صدھار لیں گے اس میں صدھاروا لیں گے پھر میں نے وہاں پڑھا اس کو تو گردیب سانت بیٹھے رہے کچھ نہیں بولے پھر میں نے کھول کے پہنچا کہ صاحب اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آتما کی شکتیاں ہیں اور میں نے یہ لکھا کہ چھئی دربوں کی ہیں کہ ہاں چھئی دربوں کی ہیں نا کون کہتا کے لئے آتما کی ہے کہ میں نے کتنا سنتوش ہوا ہوگا مجھے بھی اور میرے ساتھیوں کو بھی سب کو آپ کل کو نہ کر سکتے ہیں تو گردیب کے ساتھ کے ایسے بہت سے سنسپرن میرے پاس ہیں کہ تو کبھی کبھی موقع آتا ہے تو مجھے کہنے کا موقع ملتا ہے تو میں اپنے پروچنوں کے بیچ میں ہی کہہ دیتا ہوں کہ بیچار کرو یہ تو چھئی دربوں کی بات ہے کہ جو پریائے جس سمائے ہونی ہیں اس ہی سمائے ہوگی اس کے آگے پیچھے نہیں ہوگی اور دوسری پریائے وہ سمائے ہونی سکتی ہے اس بات کا بردن کرنے والا ہے تو یہ چھئی دربیوں کے بارے میں ہے بھلے ہی ہم ادھان دے کے آپ کو آتما درب پر سمجھائیں کیونکہ ہم آتما ہیں اب وہ اس میں کیا ہے وہ ہم نے جان کا یہ کون بنے گا اس کو مکھ بنایا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سب آتما ہی آتما کی بات ہے چھئی دربی کی بات ہے وہ کیوں بنایا وہ اس لیے بنایا کہ ہم کہتے ہیں کہ کہاں سوچو نہیں بولو کیا ہے وہ بولو نہیں سوچو نہیں ارچے شٹا بیمت کرو اتکرشت تم یہ دھیان ہے نج آتما میں دت رہو تم بولو اس میں لکھا جائے یہ تو وہ وہ معلوم ہری گیت میں ہے اور اس میں لے کونسا سند ہے یہ ریکھتا میں ہے تو ریکھتا میں پڑو ریکھتا میں بھی انواد کیا میں نے اس کا اور ہری گیت میں بھی کیا خودرب سنگرہ کی جو پدیانو بہت ہے وہ اس کا بولا ہے پیس نمبر ایک سٹھ کائچے شٹا کچھ بھی مت کرو اور کچھ بھی نہ بولو بول اور نہ کچھ بھی سوچو بھائی ایک آتم میں رمو امول یہی ہے نیشش سمیگ گیاں یہی ہے نیشش سمیگ گیاں یہی ہے پرمشد دل اپیوگر یہی ہے ات بھتکار مہان اب یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے منع کر دیا کہ کچھ چیشتہ مت کرو شریفی اور کچھ بھی بولو مت اور کچھ بھی سوچو مت تو ہم کیا کریں کہ اکلے جانے آپ نے کہا رہا ہے جانے کہ جانو نہیں جانتے رہو سہج بھاپ سے جاننا ہونے دو تین چیزیں مت رکھو ایک کیا جانے اس کا تناو مت رکھو اس کا اپنے ماتھے پہ بھار مت رکھو اور تیسری پڑو بھائی جاننا سہج ہونے دو ساتوانک شند سویم کو جانو جانو نہیں جاننا ہونے دو تم سہج جاننے کا تناو مت کرو جانتے رہو نیرانتر سہج مرے کرنے درنے کا بوجھ اتارو ہو جاؤو تم سہج جاننے کے تناو سے رہت جاننا ہونے دو تم سہج جاننا ہونے دو تم سہج جاننے کے وکلپ سے پار اور تم ہو جاؤ نیر بھار بھار میں جاننے دو تم بھار بھار میں جاننے دو تم بھار کرو تم اپنے میں نیر بھار یا دی بننا چاہو بھگوان انی سے ہو جاؤ نیر بھار انی سے ہو جاؤ نیر بھار انی سے ہو جاؤ نیر گرنت چاہتے او تم بھاکا انت شیگر چھوڑو جگ کا پنت سہجتہ جیون کا آنند یہی ہے پرماغم کا پنت چلو تم پرماغم کے پنت شیگر آوے گا بھاکا انت شیگر آوے گا بھاکا انت پرگٹ ہوگا آنند 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 گاب幫 دکھو آنند دیکھو اس میں تین باتیں بتائیں کہ تم ماتھے پہ بھار مت رکھو ماتھے پہ بوجھا مت رکھو تم سہج ہونے دو آپ سمجھیں جو پرنمن ہوگا وہ سہج ہوگا تمہیں اس کی چنتہ نہیں کرنی ہے کھانمیانا یہ بتایا کیوں بتائی یہ بات اس لیے بتائی کہ وہ کہتا ہے کہ آپ نے کہا کہ کچھ کرو مت کچھ بولو مت اور پھر سوچو مت تم نے تینو بند کر دیں پھر کہا کہ جاننا کرو جانو تو جاننا تو کرنا پڑے گا تم کچھ کرو مت ایسا کیسے کہہ رہے ہیں دیکھو سرسگا پھر اس میں کیا تھا کہ تم کرو مت کچھ ایسا کیسے کہہ رہے ہیں وہ جاننا اس میں ایسا ہے کہ تم آتما کو بھجو تو کہتا ہے ایک آتم کو بھجو ابار ایک آتما کو بھجو، نکل لو آتما بھجو بانا ایک آتما کو بھجو، تو وہ کہتے بھجنا تو پڑے گا نا تو بھجنا بھی تو ایک کام ہے اور تم تو کہتے کچھ کرو میں آخریکار تم بھی کرنے پہ آگئے اور تم بھی کرنے کی بات کرنے لگ گئے وہ کہہ رہے پر اپڑو آتما کو بھجو انت بھلو کرم نیمت پریائے تھرٹی نائن نمبر کا سلوک رشتر مانک بار رہے پر بھجنا بھی تو کرنا ایک پلکی اوپر تھرٹی ایٹ ہم رہتے تھوڑی دیر سانت تو چت مچلنے لگتا ہے ہم نروی کلپ نشکام رہے تو بھاب بدلنے لگتا ہے تم تو کہتے کچھ کرو نہیں پر کیے بنا ہوگا کیسے تم کہتے آتم رام بھجو پر بھجے بنا ہوگا کیسے بھجنا بھی تو کرنا ہے آخر تم کرنے پر آئے نہ کرنا کہتے رہے لیکن تو آخر ہم کرتے ہی آئے ہم بہت سوچتے ہیں بھائی آخر نہ کرنا ہو کیسے ہے پرشن ہمارا تم سے ہی نہ کرنا کرنا ہو کیسے دنیا در کا بوجھا اپنے ماتھے پر لے کر چلنا جبکی اپنے ہاتھ ہی ہیں کچھ بھی تو کرنا دھرنا بنا پریوجن موسیقی تم کیا کروگے وہ کہتے ہیں تم نے بھجنا کہا ہے آتم بھجو تو بھجنا بھی تو ایک کام ہے آگے تم ہمیں تو اپدیش دے رہتے کچھ مت کرو اور تم کرنا ہی پہ اتر آئے اور بھجنے کی بات ہم اس کو کرنے کے لیے کہنے لگ گئے اس لیے ہمیں آتمہ کو جاننا ہے تو پھر کس کو جانے اس کا نکھی تو کرنا ہی ہوگا کتنا کام تو ہمارے ماتھے رہا تو وہ کہتے ہیں کہ اتنا کام بھی تمہیں ماتھے نہیں ہے اور اس کے لیے وہ پریشمک شتر کا ادھار دے کر یہ بتایا ہے کہ وہ انادی سے نکھی ہے کہ تمہارے کس میں کی پریائے کیا جانے گی یہ بات اس پرشن کے اتر میں کہیں نکھی تو چھئی دربوں کی بارے میں ہے کیا لیکن آخر کار وہ کہیں نہ کہیں ہماری بھاسا کرنے کی ہے تو ہمیں سمجھاتے سمجھاتے کرنا نہیں کرو نہیں کرو وہ کرنے کہ اس کے لیے سوا دھائے کرو پھر کرنے پہ اتر آتے ہیں وہ کرنے کی بات کرنے لگتے ہیں تو اس نے پکڑی کہ ہم سے تو کہتے ہو کرو نہیں کرو نہیں اور آخر تمہیں کرنے پہ آئے اتنا تو کرنا پڑے گا تو وہ کہتے کہ نہیں کرنا پڑے گا یہ تمہارے ماتھی پہ نہیں ہے وہ بھی جاننا سہیج ہوگا اب تم کو بہت اتپتہ لگتا ہے کیسے ہو جائے گا سہیج لیکن یہ چھ دربوں میں ہو رہا ہے نا راجن ٽöl کے نام میں آکاظ درب میں نتھ پھرنا منں سہہج ہو رہا ہے تم کیا کر دے پہنے باغب ب اللہ بھولو کون کیا کر دہا ہے رکاو آج تک آنادی سے ہو رہا اور نند کال تک ہوگا اتنا بڑا کام ہو رہا ہے اور آپ کو دھرم درب میں ہو رہا دھرم درب میں ہو رہا دھرم درب میں ہو رہا اور پدھگلوں میں ہو رہا اور صدیوں میں ہو رہا نگوڈیوں میں ہو رہا shyنے سے پہنچیندری تک سب جیبوں میں ہو رہا، سوچ کے کہاں کس نے کیا کیا، کہاں اپنی اکل کہاں لگائی باتاؤ مجھے۔ دوسروں کی جانے دو، اپن بھی جب نیگوٹ میں تھے نا اور وہاں سے جب تک شینی پنچندری نہیں ہوئے اسینی پنچندری تک ہی پریائیوں میں آئے تب تک بنا ہی سوچے سمجھے سب ہوتا رہا کہ نہیں۔ من نہیں ہے تو سوچنا سمجھنا ہوا ہے۔ اب تجھگو یہ لگتا ہے کہ بینہ سوچے کہیں، ہمارے دو کبھیوں نے لکھا ہے، بینہ بیچارے جو کرے سو پیچھے پجھتا ہے، کام بگاڑے آپنوں جگہ میں ہوتے ہوتا ہے، جگہ میں ہوتے ہنس آئے۔ ہے نا، ہمارے دو کبھیوں نے لکھا ہے، ہمارے دو کبھیوں نے لکھا ہے، اور تم کہتے ہیں، سوچو نہیں۔ ابھی اتنا لنبا پیوی ہے، نگوٹ میں تو انتکال بھیتے ہیں نا اور ہمارے دو کبھیوں نے لکھا ہے، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ پھر ابھی ارہند سدھ ہو جائیں گے، تو وہاں سے پھر کچھ نہیں کرنا۔ سرنی میں آ جائیں گے، تو وہاں بھی کچھ نہیں کرنا۔ یہ جتنا کرنا دھنیا کی بات ہے، چھٹمہ ہی گونستان تک تو ہے۔ جیانیوں کی بھی معنی سے چوہ سے چھٹمہ تک ہے۔ چھٹمہ تک ہے؟ کیوں؟ آگے تو کرنے کی بات ہے ہی نہیں۔ تو اتنے کال تک بنا کیے ہوتا رہا، تو اتنے کال میں بنا کیے نہیں ہوگا۔ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ نہیں، کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ اتنا تو کرنا ہی پڑا گا، اتنا تو کرنا ہی پڑا گا، سوچ کے یہ نرنے تو کرنا ہی پڑے گا۔ کہتے ہیں کہ نہیں کرنا پڑے گا، یہ تمہارے ماتھے کا بوجھ اتار رہے ہیں۔ اس میں ایسا لکھا کہ تم میں بکلپ تم میں مت نہ کرنا یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، گھبڑا نہ نہیں ہے تو باریک بات ہے۔ ابھی تو کہنا بکلپ نہیں کرنا۔ اب کہہ رہے کہ تم بکلپ آ جائیں تو وہ چارتر موہے کا دوس ہے۔ لیکن کرنے کا بوجھا اپنے ماتھے نہیں رکھنا۔ تمہیں کرنے کا بکلپ آ جائے تو معاف کے قابل اپراد ہے۔ لیکن کہو کہ میں کر سکتا ہوں تو یہ اپراد معافی کے قابل نہیں ہے اسی سجا ملے گی۔ دو طریقے کیس ہوتے ہیں۔ یہ لڑائی جھگڑے مقدمہ ہوتا ہے نا تو ایک دو دیوانی ہم نے تمہارا پیسہ نہیں دیا تم نے کیس کر دیا اور ایک فوجداری تم نے ہماری پٹائی کر دیا ہم نے کیس کر دیا تو دیوانی کیس میں سمجھوتا ہوتا ہے۔ ہم دونوں جنے جا کر کے عدالت میں کہہ دیں کہ ہمارا سمجھوتا ہو گیا اور پوچھے کتنے میں ہو گیا کہ صاحب ہم نے معاف کر دیا سب پورا ہی چھوڑ دیا کہ پھر دعوانی کو کیا تھا کہ صاحب کیا تھا اب ہم نے چھوڑ دیا اب ہم راجی ہیں دونوں جنے تو وہ کیس ختم کر دیتی ہے۔ چال میں آئی نا؟ لیکن فوجداری کیس ہے تو ختم نہیں ہوتا ہے۔ اس میں ایک پارٹی گبرمنٹ ہو جاتی ہے اور سجا دلدانا ضروری ہے۔ پھانسی کی چراد ہے کوئی کسی کو اور گھر والے کہیں گے کہ ہم نے اسے معاف کر دیا تو نہیں چلے گا اسے تو پھانسی پہ چڑنا ہی پڑے گا سجا ملے گی۔ تو یہ تارترم ہوئے کا دوست تو دیسہ ہے جس میں سمجھوتا ہوتا ہے۔ وہ دوست ہے، اپراد نہیں ہے اور مِتھاتو کا دوست اپراد ہے۔ اسے معاف ہی نہیں ملتی ہے۔ تو اس میں یہ لکھا ہے کہ کرو تم تو کرتے رہنا، گھبڑانا نہیں۔ لیکن کرتے کا بوجھ تو اتارو ماسے سے ہم تو اتنا چاہتے ہیں کہ یہ شبر میں تم کرتے کا بوجھ اتار کے چلے جاؤ۔ کوئی پریورتن نہیں آئے گا تم میں گھر جاؤ گے تو تمہارے بھال بچوں کو تمہارے مہباب کو تم بے سہی دکھو گے جیسے آئے تھے۔ کوئی پریورتن نہیں آئے گا شردھا میں پریورتن ہوگا نا وہ کوئی پریورتن دکھے اور ماں باپ خوش ہو جائے تو اس سے بڑیا تو اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ وہ پنکٹیاں نکالیں تو نے ہے؟ بتا پڑھ کے بتاؤں گے۔ ہاں دھیان سے سننا اسے کرنا ہو تو بھلے ہو پر کرنے کا بوجھ ماتے سے اتارو ہم تو یہ چاہتے ہیں دیکھو ہاں کرم نیمیت پری آئے چھند کرمانک جوالیس 44 مول بستق میں پیش نمبر تیرا ہے کرتا پن سے تو نہیں بندو کرتا پن کا یہ بوجھا تو ہے تم پر نہیں جاننا ہے جس سے اترے یہ بوجھا تو اس بوجھے سے تم مکت رہو ہم تو بس یہی چاہتے ہیں تم گہرائی سے سوچو تو بس ہم تو یہی چاہتے ہیں ایک چند اوپر سے بولو اپنی کرم نیمیت پر آئے بھی یدیا بھی تم ہی کرتے ہو جو کچھ کرم میں ہونا نہ کی ہے اس کے ہی کرتا دھرتا ہو پر کے کرتا تم نہیں کن تو اپنے کرتا تو ہو ہی تم ہونے والے پرورتن کے تم ہی تو کرتا دھرتا ہو کرتا پن سے تو نہیں بندو کرتا پن کا یہ بوجھا تو ہے تم پر نہیں جاننا ہے جس سے اترے یہ بوجھا تو اس بوجھے سے تم مکت رہو ہم تو بس یہی چاہتے ہیں تم گہرائی سے سوچو تو بس ہم تو یہی چاہتے ہیں ہے تم کہو گے کہ تم تو کہہ رہے تھے کہ سوچو نہیں اور یہاں تم کہہ رہے ہو کہ گہرائی سے سوچو ہے نا یہاں کہہ رہے کہ تم گہرائی سے سوچو اور وہاں کیا ہے کہ سوچو نہیں وہ دھیان کی عوستہ کی بات ہے اور یہ دھیان کے عوستہ کے پہلے کی بات ہے پہلے تمہیں اپنے گہرائی سے سوچ کر تتو جان سے سوادھیا سے ساستروں سے گروہ کے مادھیم سے یہ نکی کرنا پڑے گا کہ ایک دروسے دروس کا کرتا نہیں ہے اور اپنا پرنوان کے عدد ہی ہم کرتا ہیں پھر اس میں بھی ہم پھیر پاہ نہیں کر سکتے اتنا نرنے تمہیں سوچ سمجھ کے پہلے کرنا ہے پھر سوچنا بند کر کے دھیان میں جانا ہے اب ہم جب یہ سمجھاتے ہیں اس پہ پورا جوڑ دیتے ہیں کہ سوچو نہیں تو سوچو نہیں پہ چڑ جاتا ہے اس چوبیس ہمتے ہی سوچنا بند کرنا ہے کہ کچھ کرو نہیں تو کہتے ہیں ابباس کرنے کا نہیں کریں سامائے کرنے کا نہیں کریں سوادھائے کرنے کا نہیں کریں کہتے ہیں بھئی ہم کیا کہہ رہے ہیں تم سمجھو تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تم سیوبسوم لبدی ویسودی لبدی کے امسار دیشنام لبدی کے مادم سے تتوکہ نرنے کرو پھر اندر میں تیوہ دچی کے پریوگ سے پرائیوگ لبدی ہو اور پھر تم کہن لبدی میں پہنچو تو سوچنا بچاننا بند کر دینا کہ دھندا تب بھی چالیو مت رکھنا یہ اتتیسی بات کر رہے ہیں اب اس میں کاں پرس پر بھرود ہے اب تجھو بھرود لگتا ہے کبھی تم کہتے ہو سوچو امت کبھی کہتے ہو کبھی کہتے ہو کبھی کہتے ہو کبھی کہتے ہو کہتے ہو کہ آپ ایک سا سمجھو، اگر آپ ایک سا نہیں سمجھو گے تو کبھی انت آنے والا نہیں ہے۔ ہاں پڑھو، پڑھو جللی۔ تم گھر پہ پڑھتے نہیں ہو اس لئے مجھے یہاں پڑھوانا پڑھتا ہے۔ گھر پہ اگر پہ پڑھو تم تو تم سب آگا میں روزی نہ پڑھتا ہوں۔ جو میں جتنا سمائے ملتا ہے تو یہ ہی پڑھتا رہتا ہوں۔ کہ تم نے تو لکھی ہے تو مجھے کیوں پڑھتے ہو تتوچنتان نہ بدل کر بھی بدلنا والی بانگتی ہے۔ اس میں ہے یہ چھند کرمانک ہے پانچ۔ یدی چاہتے ہو سلجنا تو پیکشا پر دیاان دو پیکشا سمجھے بینا تم پار پاسکتے نہیں سیاد وادی جینیوں کی سیاد وادی پدھتی کو سمجھنا ہی سمجھ لو بس ایک ماتر اپاہے اپاہے پڑھیں سمجھ کو بدل کر بھی نا بدلنا بھی نا بدلے بدلنا رے بدلنا نا بدلنا یا حوست کا پریڑ من ہے اپیکشا کو سمجھنا ہی ایک ماتر اپاہے ہے نہیں سمجھے اپیکشا تو اُلجنا ہی یدی چاہتے ہو سلجنا تو پیکشا پر دیاان دو اپیکشا سمجھے بینا تم پار پا سکتے نہیں سیاد وادی جینیوں کی سیاد وادی پدھتی کو سمجھنا ہی سمجھ لو بس ایک ماتر اپاہے باہ باہ